دوستو سولوی صدی کے بھارت کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سمیں بھارت کی ارثوہستہ دنیا کی ارثوہستہ میں قریب چوبیس پرتیشت یوگدان دیتی تھی اس سمیں بھارت کے راجاؤں کی سمپتی اتنی زیادہ تھی کہ انمان لگایا جانا بھی کافی مشکل ہے بھارت کے مہاراجاؤں کے لیے سونا چاندی یا تک کی ہیرے بھی پتھروں کی طرح تھے جنہیں وہ اپنے گھروں اپنے سیاستان اور اپنے تاجوں میں چڑھوایا کرتے تھے لیکن جیسے ہی انگریجوں نے بھارت میں قدم رکھا تب ہی سے بھارت کا بورا وقت شروع ہو گیا انگریجوں نے بھارت کو کافی بوری طریقے سے لوٹا ایک ریسرچ کے مطابق انگریجوں نے اپنے بھارت پر شاسنکال کے اداران بھارت سے قریب 45 ٹریلین ڈالر کی قیمت کے ریسورسز کو اپنے دیس بھیجا جو آج کی امریکہ کی پوری جی ڈی پی سے بھی دو گنی قیمت ہے اور یہ کام انگریجوں نے چھپ کر نہیں کیا کیونکہ اس کے ثبوت آج بھی آپ کو بریٹیس میوزیم میں دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں آج بھی بھارت کی ہزاروں سال پرانے اتحاس کی کہیں قیمتی دھروار جیسے امرواتی ماربال، ٹیپو ٹائگر اور کوئنور ہیرہ موجود ہے ان چیزوں کی قیمت ملین میں نہیں بلکہ بلین ڈالر میں ہے یعنی ہزاروں کروڑ روپے میں ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انگریجوں دوارہ بھارت سے لوٹی گئی دس ایسی سب سے قیمتی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کی قیمت ہزاروں کروڑ میں ہے نمبر ون، امرواتی ماربال دوستو پراجین بھارت میں پہلی صدی سے آٹھوی صدی کے بیچ لائم سٹون پرتھر سے بنے یہ امرواتی ماربال ایک ایک سو بیس مورتیوں کی شیریج ہے جنہیں بہت دھرم میں کافی مہت پون مانا جاتے ہیں کیونکہ ان پر بہت دھرم کے بھگوان یعنی گوتم بدھ کی جندگی سے جڑی ہوئی کہیں پرتیمائیں بنی ہے جو بیس قیمتی ہے جنہیں اٹھارہ سو اسی میں آندر پردیس کے گنٹور سے کھدائی کے دوران انگریجوں دوران نکالا گیا تھا جس کے بعد انگریجوں نے اسے بھارت میں رکھنے کے بجائے سیدھا اپنے دیس برٹین بھیج دیا اس لئے آج کے سمع یہ بیس قیمتی مارول ہمیں لندن کے برٹیس میوجیم میں دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ٹو دا ناسک ڈائیمنڈ بھارت کی گولکونڈا کولور خدانوں سے نکلا یہ 8.676 گرام یعنی 43.38 کیرٹ کا ہیرہ جسے آج دنیا کے سب سے قیمتی ہیرو میں سے ایک مانا جاتا ہے جو ایک سمع پر بھگوان سیو کے مشہور مندیر ترم کے شر میں بھگوان سیو کے سنگار کے لیے پریو کیا جاتا تھا آج وہ ہیرہ لیبنان کے ایک پرائیویٹ میوجیم میں سجا کر رکھا ہوا ہے کیونکہ انگلو مراتھا یود کے دوران جب وڑگاؤں میں مراتھاؤں نے انگریجوں کو ہرا دیا تب ہی سے یہ ہیرہ گائب ہو گیا اور اس کا سیدھا شک انگریجوں پر گیا کئی ریسرچ کا آج بھی ماننا ہے کہ اس دوران انگریجوں نے اسے چوری چھپے برٹین بھیج دیا جس کے بعد اسے کہی الگ الگ لوگوں کو بیچا گیا جسے آخری بار نیو یاک میں انیس سو ستر کے دوران ایڈورڈ جے ہنڈ نام کے ایک آدمی کو بیچا گیا کہی ریپورٹ کی مانے تو آج اس ہیرے کی قیمت قریب ایک بلین ڈالر یعنی آٹھ ہزار کروڑ روپے ہے نمبر تھری پٹھیالا ہاؤس نیکلیس یہ ہیں تین ہزار ہیروں سے جڑا ہوا چمکتا ہوا پٹھیالا ہاؤس نیکلیس جسے انیسویں صدی کے دوران پٹھیالا کے مہراجہ بھوپندر سنگھ کے لیے بنوائے گیا تھا جس میں دنیا کے بیش قیمتی ہیرے لگائے گئے تھے یہاں تک کہ دنیا کا ساتھویں سب سے بڑا اور قیمتی ہیرہ بھی اسی کے اندر لگائے گیا تھا جس سے انیس سو اٹھالیس کے دوران پٹھیالا کے شائعی خجانے سے چورا لیا گیا تھا اور لمبے سمیہ تک تو اس ہیرے کا کہیں نامو نسان نہیں تھا پرحالی میں میٹ گولا فیسن ایونٹ کے دوران امریکن ایکٹر ایما چیمبرلین کے گلے میں ایک بیشک امتحار دیکھا گیا اور کئی ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ پٹھیالا ہاؤس نیکلیس ہی ہے کئی ریسرچ کے مطابق اس کی آج کی قیمت قریب تیس سے چالیس ملین یویس ڈالر ہے نمبر فور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا سیہنسن بھارت کے اتیاز کے سب سے بھی راجاؤں میں سے ایک سکھ ایمپائر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو گولڈ یعنی سونے کی چیزوں کا کافی شوک تھا اس لیے انہوں نے اٹھارہ سو بیس میں بھارت کے ایک مشہور سونار حافیج محمد ملتانی سے اپنے لیے سونے کا ایک پورا سیہنسن بنوایا تھا جسے بنانے میں ہی قریب دس سال کا سمیہ لگا تھا یہ سیہنسن اتنا سندر اور قیمتی تھا کہ بریٹیس راج کے دوران بھارت کی اس قیمتی سیہنسن پر جلد ہی انگریجوں کی نظر پڑ گئی جس کے بعد انگریجوں نے اسے اٹھارہ سو انچاس میں چورا کر بھارت سے سیدھا بریٹین بھیج دیا اور آج کس میں یہ لندن کے وکٹوریا البرٹ میوجیم میں سجا کر رکھا ہے نمبر فائیو سانجا کا رویل جیڈ وائن کپ سانجا کو دنیا کے اتیاس میں سب سے امیر ساسکوں میں گنا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ بھارت جیسے طاقتوار اور امیر دیش پر شاشن کرنے کے قارن سانجا کی دولت اور ان کی شان شوقت اتنی تھی کہ اس کی قیمت بھی لگائی جانی سمباؤ نہیں ہے اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سانجا نے تاج میل کا نیرمان کروایا تھا اور ان کے کھانے پانی کے برطن بھی سونے چاندی جیسے قیمتی چیزوں سے بنے ہوتے تھے اور ایسا ہی ایک پیالہ بھی تھا جسے سانجا سارا پینے کے لیے پریوک کرتے تھے جسے خاص سانجا کے لیے ہی بنوائے گئے تھا اٹھارہ دسمنل سات سینٹی میٹر بڑھا یہ پیالہ یہ بھی ایک دن اچانک بھارت سے گائب ہو گیا اور بعد میں پتا چلا کہ بھارت میں تینات برٹیس کرنل چارلیس سیٹون نے اسے چوری چھپے برٹین بھیجوا دیا جسے آج برٹین کے وکٹوریا میوجیم میں رکھا گیا ہے نمبر سکس سلطان گنج بدھا ابھی جو آپ بھگوان بدھ کی خوبصورت سلطان گنج بدھا مورتی کو دیکھ رہے ہیں یہ قریب تیرہ سو سال پہلے گپتہ پالا ٹرانجیشنل پیریڈ کے دوران بنائی گئی تھی اگر اسے بھارت کے اتیاز کی سب سے بیش قیمتی کلا کرتی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج بھی اس کی قیمت کا اندازہ لگا پانا ناممکن ہے پراجین بھارت میں بنی یہ بھگوان بدھ کی مورتی دو دسملہ تین میٹر اونچی اور ایک میٹر چوڑی ہے جو پوری طرح تانبے کی بنی ہے اور اس کا قل وزن پانس سو کیجی ہے اٹھارہ سو اکسٹھ میں بھاگلپور کے سلطان گنج میں خدائی کے دوران ایک بریٹیس ریلوے انجینئر کو یہ مورتی ملی تھی جس نے اسے ایک بریٹیس آفیسر کو کیول دو سو پاؤنڈ میں بیچ دیا جس کے بعد اسے کئی بار خریدا گیا اور بیچا گیا اور آج کے سمیں یہ مورتی یونائٹیڈ کنگڈم کے باکنگم یوجیم میں رکھی ہوئی ہے نمبر سیون ٹیپو سلطان رنگ بھارت کے سب سے ویر اور سہاسی راجاؤں میں سے ایک ٹیپو سلطان تھے جنہوں نے ایک سمیں پر انگریجوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا وہ بھگوان رام کے بڑے بھگت تھے اور اس لیے وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بیش قیمتی 41.2 گرام سونے کی ایک انگوٹھی پینا کرتے تھے جس پر سری رام لکھا تھا پر 1799 میں انگلو میسور وار کے دوران کے اول 48 سال کے عمر میں انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان نے اپنی جان گما دی جس کے بعد انگریجوں نے ان کے مرد سریر سے ہی ان کی انگوٹھی اور تلوار کو چورا لیا اور یہ انگوٹھی بھی لمبے سمیں تک گائب ہو گئی پر 2014 میں لندن میں ہوئی ایک آپشن کے دوران اس انگوٹھی اور ٹیپو سلطان کی تلوار کی بولی لگائی گئی تلوار کو تو بھارت کے ویپاری وزے مالیا نے ایک دس ملو پانچ کروڑ روپے میں خرید لیا لیکن اس انگوٹھی کا آج بھی پتہ نہیں چل پایا ہے کہ یہ کس نے خریدی پر کئی ریسرچ بتاتی ہیں کہ اس انگوٹھی کو قریب ایک لاکھ پینتالیس ہزار پاؤنڈ میں بیچا گیا تھا نمبر ایٹ ٹیپو سلطان انگریجوں سے کتنی نفرت کرتے تھے اس کا ادناجہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے انگریجوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے ایک خاص تریک کی باغ کی کلا کرتی بنوائی تھی جس میں ایک برٹیس آفیسر کو باغ مار رہا ہے جس میں اس سے باغ کے دارنے کی اور برٹیس سالجر کے چلانے کی آواز بھی آتی ہے ٹیپو سلطان کی موت کے بعد ان کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اسے بھی برٹیس آفصاروں نے برٹین بھیجوا دیا اور یہ بھارت کی کلا کرتی کی شان آج برٹیس میوجیم میں موجود ہے مغل ساسکوں کے دیاز کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک مغل سیانسن ایک سمیں مغل ونس اور بھارت کی شان ہوا کرتا تھا جس پر خود بادسا سہا جا بیٹھتے تھے کئی الگ الگ طرح کی قیمتی ہیرے اور سونے جوارات سے بنے اس سیانسن کے دو سائیڈ اور بیچ میں مور کی آکرتی بنی تھی اس لیے اسے مور کے نام پر مہیور سیانسن نام دیا گیا سہا جا کا یہ قیمتی سیانسن آگرہ کے قلعے میں موجود تھا پر سترہ سو چالیس میں جب نادر شاہ نے دلی میں بہت بڑا حملہ کیا تھا تب یہ سیانسن دلی میں ہی تھا اس لیے جیدہ تر دوسرے خزانے کے ساتھ نادر شاہ اس سیانسن کو بھی لوٹ کر واپس پرسیا لے گیا ویسے تو یہ انمول ہے جس کی قیمت لگایا جانا کافی مشکل ہے لیکن کئی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ آج میور سیانسن کی قیمت قریب پانچ بلین ڈالر یعنی کی چالیس ہزار کروڑ روپے ہے انگریجوں دورہ بھارت سے لوٹی گئی بیش قیمتی چیزوں کی بہت آیا اور اس میں کوہنور شامل نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے پراجین بھارت میں کولور مائن سے نکالے گئے دنیا کا یہ سب سے بیش قیمتی ہیرہ ایک سمیں پر سات سو تیرانوے کیرٹ کا تھا اور اس کی قیمت اور خوبصورتی کی چرچے بھارت سے لے کر برٹین تک فیلے تھے اور اسی کیلئے کئی بار راجہوں کے بیچ لڑائی تک ہو جاتی تھی اس لئے جلد ہی انگریجوں کی نظر اس پر چلی گئی اور اٹھارہ سو انچاس میں لاہور پراکرمن کر کے مہاراجہ دلیپ سنگھ کو یود میں مار کر ان کے بیٹے سے انگریجوں نے جبردستی اس ہیرے کو چھین کر انگلینڈ بھیج دیا ویسے آج انگریج کہتے ہیں کہ یہ ہیرہ ایک سندھی کے طور پر گفٹ میں دیا گیا تھا جو بھی ہو آج کے سمیں یہ بیش قیمتی ہیرہ کوین ایلیجابیت کے کراؤن پر لگا ہوا ہے اور کلین ایلیجابیت کی مرتیوں کے بعد اب اس کا مالک برٹین کے نئے راجہ چارلیس تھری کو بنا دیا گیا ہے دوستو سمیں سمیں پر اس ہیرے کو کئی بار ترسا گیا ہے اس لئے ایک سمیں پر جو ہیرہ قریب 793 کیرٹ کا تھا آج بیک اول 105 کیرٹ کا ہیرہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی قیمت دنیا کے سب سے قیمتی ہیروں میں آتی ہے جس کی قیمت 10 سے 12 بلین یو ایس ڈالر یعنی کی قریب 1 لاکھ کروڑ روپے بتائی جاتی ہے ویسے اسے ایک شرابیت ہیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سمیں سمیں پر بھارت میں یہ جس بھی راجہ کے پاس رہا اس کا انت کافی برا رہا تو دوستو یہ تھی بھارت کے اتیاز سے انگریزوں زورہ چورائی گئی 10 سب سے قیمتی چیز ویسے آپ کو ان میں سے کونسی چیز سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کبھی کوئی نور ہیرہ انگریزوں سے واپس لے پائے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنیواد موسیقی موسیقی موسیقی